چلے جی ہم کور کرنے جا رہے ہیں انویسمنٹ ان اسوسیئیٹ کو آج کنسولیڈیشن میں انویسمنٹ ان اسوسیئیٹ کی سگنفیکنس کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب سے انویسمنٹ ان اسوسیئیٹ آپ کے کورس میں ٹیسٹ ہونے لگا آئی ایس ٹوئنٹی ایٹ سی فائپ پریسوری کیف لیول کے اوپر تب سے اگزیمنٹ نے لگا تار اس کے اوپر سوال پوچھے ٹھیک ہے جی نہ صرف کنسولیڈیشن کے سوالوں میں پوچھا ہے بلکہ آئی فارس نائن کے ساتھ ملا گے بھی کافی دفعہ اس کو ٹیسٹ کیا گیا دیکھیں انویسمنٹ ان اسوسیئیٹ ہے کیا سر اگر آپ کسی کمپنی میں بھی بیس پرسنٹ یا اس سے زیادہ بیس پرسنٹ یا اس سے زیادہ اگر آپ شیر ہولڈنگ کر لیں اگر آپ ایک کمپنی میں بیس پرسنٹ یا اس سے زیادہ شیر ہولڈنگ کر لیں سر وہ آپ کا اسوسیئیٹڈ انڈر ٹیکنگ یا اسوسیئیٹڈ کمپنی بن جاتی ہے آپ اس کے میجر شیرولڈر ہو تو سٹینڈرڈ کہتا ہے بھئیا آپ نے اب اس کی ایکویٹی اکاؤنٹنگ کرنی ہے غورت سننا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اس کی کنسولیڈیشن کرنی ہے آپ نے کیا کرنی ہے اس کی ایکویٹی اکاؤنٹنگ یہ ایک الگ طریقے کی اکاؤنٹنگ ہے جو ہم نے ابھی سیکھنی ہے تو ہم نے اسوسیئیٹ کی ایکویٹی اکاؤنٹنگ کرنی ہے کنسولیڈیشن بلکل بھی نہیں کرنی کنسولیڈیٹ کون ہوتا ہے سبسیڈری آپ اپنے پیرنٹ کے اکاؤنٹس اٹھاتے ہو بیلنشیٹ اٹھاتے ہو اس میں پی پی ہے سر اس کے اندر کرنٹ ایسیٹس ہیں ریسیبلز ہیں یہ آپ سبسیڈری کے ایسیٹس اور لیابلیٹیزم اٹھا کے آئیڈ کر دیں آپ یہ کام اسوسیئیٹ کے لیے ہرگز نہیں کریں گے we will not consolidate associate instead ہم اسوسیئیٹ کی کیا کریں گے equity accounting کریں گے تو equity accounting کو ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ equity accounting ہے کیا again میں repeat کروں گا ہماری 20% پر investment in associate 20% اگر hit کر لیا آپ نے وہ company آپ کی associate and now you have to follow equity accounting done what is equity accounting ایک example کے ثروح دیکھتے ہیں عظیم کریں company A نے company B میں investment کی company B کے total shares سے 100 company A نے ان 100 shares میں سے 25 acquire کر لی کتنے ہیں 25 shares acquire کر لی اب 25 shares کا مطلب ہے میں اس کا one fourth owner ہوں اب سر company B نے جیسے ہی profit کمایا جیسے ہی profit کمایا standard company A کو کہتا ہے بھائیہ تم ایک بہت ہی influence مطلب influencing انسان ہو company ہو تم company B کے decisions پہ اثر انداز ہو سکتے ہو اس کے dividend دینے نہ دینے کے decision کو تم affect کر سکتے ہو تم dividend کا weight نہ کرو تم نے جو سبسیڈ حصے ہیں associate نے جو income کمائی ہے نا 500 ربے کی اپنا share as an income ابھی بک کر لو میں نے کہا ہے مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جی میں being A میں کہہ رہا ہوں مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا ابھی دک تو company B نے کمایا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے company B میں آپ کا significant influence ہے آپ اس کے board میں دو دیکھ دو director لے کے بیٹھے ہو تو آپ ابھی سے اپنی انکم کا share book کر لو میں نے کہا ٹھیک ہے سر میں نے اپنے پاس share of profit 125 کا book کر لیا تاکہ company نے کوئی dividend ابھی دک announce نہیں کیا done اب آئیں ذرا سر second case میں assume کریں یہاں میرے پاس 10-10 share دیں out of hundred اس کا مطلب ہے سر میں 10% کا owner ہوں اب بنایا سر میری company نے جس میں میں نے invest کیا ہے 500 رویگا profit کمائیا سر آپ کو آپ standard کہتے ہیں بھئی آپ کے پاس آپ کو significant influence نہیں ہے 10% کے older رویار تم کیا decision کو influence کرو گے تو تم کوئی decision کو influence نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی تو اب آپ ایک کام کرو wait کرو company B کو decide کرنے دو کہ اس نے کتنا profit distribute کرنا ہے اس کے حساب سے آپ نے income book کرنی ہے اب آپ income کو دیکھ کے income book نہیں کرو گے بلکہ distribution کو دیکھ کے income book کرو گے اب assume کرتے ہیں company B کے board نے decide کیا کہ یہ ساڑھے 300 روپے کا profit dividend کے طور پر distribute کریں گے باقی retain کر لیں گے باقی retain کر لیں گے تو بتاؤ ساڑھے 300 کے dividend میں company A کو کتنا dividend ملے گا 10% کا تو sir company A کو جب dividend ملا نا مل گیا dividend کتنے کا 35 روپے کا تب جا کے company A نے اپنی books میں income book کی اور sir یہ جو باقی کا amount distribute نہیں ہوا 1.500 روپے کا sir کیا یہ company A income کے طور پر book نہیں کر سکتی نہیں اب ہو سکتا ہے market میں زیادہ chances اس چیز کے ہیں کہ جو company نے نہیں بھاٹا اس سے company B کے share کی price بڑھ گئی ہو تو A کو تھوڑا بہت مہا سے فائدہ ہو سکتا ہے لیکن A اپنی income اس وقت تک book نہیں کرے گا جب تک جب تک sir B اپنا dividend pay off نہیں کرتا جب A کا right to receive dividend establish ہو جائے گا تو یہ تب income book کرے گا یہ investment deal ہوتی ہے IFRS 9 میں anything less than 20% will be dealt in IFRS 9 20% or more up to 50% یہ deal ہوگی IS 28 تو IS 28 آپ کو یہ کہتا ہے کہ جب آپ 20% touch کر لیں then you are in a position of significant influence اب آپ جیسی سامنے والی party income کمائیں don't wait for the distribution آپ اپنا share of income ابھی کے ابھی book کر لو یہ بات سمجھ آتی اب ایک بات بتائیں sir تو اس کا مطلب ہے ہم equity accounting کس کو کہتے ہیں equity accounting ہم اسی کو کہتے ہیں کہ sir جیسی جس company میں میں نے پیسہ invest کیا ہے the moment it earns profit and I am notified کہ جیسی نے profit کمال یہ ہے audit ہو چکا ہے اس کا sir at this very moment میں اپنی income book کر لوں گا share of profit کے نام پر done میں wait نہیں کروں گا اس کی distribution کا یہ بات بھیجے میں بیٹھتی ہیں جبکہ اگر آپ کی investment 20% سے کم ہے then آپ کو wait کرنا پڑے گا till the time کہ وہ entity dividend distribute کرے تو جا کے sir میں اس قابل ہوں گا کہ اپنی income book کر سکنے done تو equity accounting کیا ہے distribution کا wait نہ کرنا بلکہ immediately income book کر لینا جیسے ہی میری investing company جس میں میں نے پیسہ invest کے وہ income کما لے done ہے جی اچھا جی یہ ذہن میں بیٹھ گا جی کہ ہم نے equity accounting کب کرنی ہے جب ہماری holding 20% یا اس سے زیادہ consolidation کب کرنی ہے جب 50% زیادہ equity accounting ہے کیا sir income اس وقت book کر لینا جب investing company نے profit کما لیا ہے رہا دن کے ہم wait کریں کہ وہ distribute کریں done اب غور دو سننا میرے بچوں اب اپنے پاس آپ نے heading ڈالنی ہے دماغ حاضر رکھنا ہے یہ clear ہو گیا equity accounting کیا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے scope of equity accounting کیا دیکھنا ہے scope of equity accounting ٹھیک ہے جی scope of equity accounting ہے کیا وہ ہم نے بھی دیکھنا ہے سر اچھا جی جب ہم بات کریں گے scope کی تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا دو cases please میرے بچوں بورٹ بھی دیکھئے گا دو cases آپ کے سامنے رکھوں گے ازیوم کریں ایک company کی کوئی subsidiary نہیں ہے اکیلی نہتی company ہے ٹھیک ہے وہ اپنے accounts بناتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں individual accounts کیا نام دیتے ہیں individual accounts اس کو ہم نام دے رہے ہیں individual accounts یہ company کوئی subsidiary maintain نہیں کرتی اس کی کوئی subsidiary نہیں ہے یہ اس کے individual accounts ڈل اس میں غرض سننا اس میں صرف اس کا اس کا اپنا حساب کتاب آ رہا ہے اب ازیوم کریں سب اس company نے ایک associate لے دیا ایک associate میں investment کر دیا اب بتائیں سر parent کتنے accounts بنائے گا ایک ہی account تو کرنا نہیں parent کے صرف اپنے account بنیں گے سر standard کہتا ہے جناب ایک ایسا parent entity جس کے پاس صرف ایک ہی تو کوئی subsidiaries داؤ تو اس نے اپنے individual books میں اس associate کی accounting کرنی ہے کونسی equity done what if کے سر ایک entity کے پاس ایک company کے پاس سر اپنے بھی accounts ہوں جن کو ہم کیا کہتے ہیں جی individual accounts اور سر اس company کے پاس اپنے consolidated accounts بھی ہوں یہ دونوں accounts ہوں اب بتائیں جو company ہے اس کے پاس سر subsidiary بھی ہے کچھ ایک او میں بھی ایک سے زیادہ اور associate بھی ہے اب بتائیں سر یہ entity جب اپنے financial statements بنائے گی parent entity تو ایک نہیں بنائے دو financial statements بنائے ایک اپنے individual accounts جس کو اردو زبان میں ہم individual نہیں بلکہ separate financial statements کریں done اور ایک accounts بنائے consolid accounts اب بتائیں سر کیا کیا جائے کیا کیا جائے یاد رکھئے گا میرے بچوں کہ جو apparent entity ہے وہ consolidated accounts میں تو لازمی equity accounting follow کریں گی ٹھیک ہے جی کوئی دور آئے نہیں equity accounting لازمی follow کرنی ہے لیکن stand alone accounts میں چاہے تو investment کو cost پہ دکھا ہے investment in associate کو چاہے تو fair value through OCI دکھا ہے اور چاہے تو individual accounts میں بھی equity accounting کر دے سر تین options parent company جو consolidation کر رہی ہے اس کے پاس دو books ہیں ایک اس کی اپنی کتاب ہے جو separate accounts کلاتی ہیں ایک اس کے پاس consolidated books ہیں تو سر اگر entity چاہے parent چاہے تو individual بکس میں کاؤس پہ بھی رکھ سکتی ہے associate کو fair value through OCI بھی رکھ سکتی ہے اور equity accounting بھی کر سکتی ہے جب konsolid books میں لازمی equity accounting کرنی ہوگی ایسا اب بتائیں اگر کوئی subsidiary نہیں ہے اور اگر سب میرے پاس subsidiary ہے اور group account select بن رہے ہیں parent اپنی books میں individual books میں چاہے تو associate کو cost پہ دیکھا یا equity accounting کرے consolidated books میں لازمی equity accounting ہوگی ایسا ہے اب یہ chart آپ کے سامنے ذہن میں رہے گا سر یعنی اگر parent ایک ہی accounts بناتا کوئی subsidiary نہیں ہے تو سر اس نے equity accounting کر نی ہے کہ separate books میں یعنی individual books میں اور اگر سر وہ group accounts بناتی ہے تو separate books میں تو cost fair value اور equity accounting تیروں میں سے کام کر سکتی ہے consolidated books میں اس کو لازمی equity accounting کرنا ہو گی اور equity accounting کیا ہے income کو well before recognize کرنا distribution سے ٹھیک ہے جیسی income کما آپ income کو recognize کر لو جس entity میں میں پیسہ invest کے point وہ income کمائے گی اسی point میں اپنی income record کر لوں گا میں بیٹھوں کہ جب dividend distribute بیٹھتی ہے ہم ایک step اور آگے بڑھیں دوست ہم نے basic basic بات دیکھ لیں associate related equity accounting related اب اگلی ویڈیو ہم دیکھتے سر equity accounting apply کیسے ہوتی ہے thank you